رنجا صاحب جو آؤٹکا میں اس فیصلے کی کہ آپ ٹرائل جاری رکھی ہے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا یہ آپ سمجھتے ہیں درست راہ میں ہے یا ریزرویشنز ہے آپ کی امت اب ایسے جنرلیسٹ تھوڑا لگتا ہے کہ اس راہ پر نہیں جانا چاہیئے تھا دہشتگردوں کی اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے والوں کی ایک تخصیص ڈسٹنکشن برقرار رہنی چاہیے دیکھیں بات جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ دہشتگرد اگر ہم ان کو دوزار تیرہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے پہ قرار دے دیتے نا جی تو آج ملک کے ساتھ ہی وہ درست ہوتا اگر آپ تب کرتے ہیں تب کرتے تو تب درست ہوتا ہم تو کہتے تھے ہم تو ہم تو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں مجھو تھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کو اٹیک کیا گیا تھا تو اس وقت بھی کر دیتے تو درست ہوتا میرے خیال ہے وہ بھی بات ٹھیک ہے پی ٹی وی سٹیشن کا اٹیک بھی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ اس کو ساری چیزوں کے اوپر آپ کو ایکشن ہوتا تو اچھی تھی اگر کر دیتے تو وہ بہت بہتر تھا آج یہ دن پاکستانی قوم کو نہ دیکھنا پڑتا اور آج تحریک انصاف کے اندر جو بچارے کئی بے گناہ معصوم جو ورگلا کے جن کو لے کے جایا گیا بچے ان کو شاید آج یہ نتائج نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے جو ابھی لفظ استعمال کی ہیں جن کو ورگلا کے لگ جایا گیا کیونکہ عام طور پر جو پلوٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ چارج ہوتا ہے نارے بازی کے اندر چلے جاتا ہے تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ انسانی حقوق تو یہ مطالبہ کرتے ہیں یا جمہوری روائی ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پلوٹیکل ورکر کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے تو آپ تو چیسی لوگ ہیں آپ اس کے اوپر رائے دینے میں آزاد ہیں میں کہہ سکتا ہوں تو آپ بھی رائے دے سکتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ورگلا کے لے کے جایا گیا آپ کرائم تو کمٹ کر دیا نا آپ دیکھیں آپ ندیم صاحب یہ ضرور دیکھا کریں کہ جو انسٹالیشن ہے اگر ایک ایس اے کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے اوپر جا کے آپ پیٹرول بومز پھینکنا شروع کر دیں خدا نہ خواستہ اس کے بیچ میں کوئی پاکستان کا دشمن اناثر بھی شامل ہو اور وہ اس اوپرچنیٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اور نقصان کر دیں تو کیا آپ اس وقت بھی کہیں گے کہ جی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور وہ بھیڑ میں چھپا ہو کہ جی میں تو یہ سیویلینز نظر آئیں گے میں یہ کام ڈالوں دیکھیں جی اس دن نو مائی کو بہت گندے کام ہوئے تھے جو ہمارے شہدہ کی یادگاریں تھیں ان کو اٹیک کیا گیا ایم ایم آلم بیس کو اٹیک کیا گیا میں ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں کہتا کہ درست ہے میں اس کو صحیح کہتا ہوں یومی سیاہ کا نام دیا اس سے بہتر اس کا نام نہیں ہو سکتا تھا لیکن جو پولرازیشن اس عمل سے بڑے گی وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں آپ تو لیڈرز ہیں آپ کو دس سال بعد سوچنا چاہیے کمیلٹری کورٹس میں ٹرائل سے سزا چاہے اتنی سزا اس کو ایٹی اے سے ملے یا ریگلر کورٹس سے ملے دونوں کی امپلیکیشن اور ہے نارہ تو یہ لگے گا کہ فوجی دالتوں سے سزا ہوگی دیکھیں بات ماضی میں سیویلینز کے ٹرائلز ہوئے ہیں جو بھی ایسے معاملات میں انوالڈ ہوئے ہیں جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں اور اس پہ بہت بڑا کیس لاؤ بھی ہے اس وقت تک تو بات نہیں اٹھی ان سیویلینز کے بارے میں مسنگ پرسنز آج تک اتنے ہیں اس کے بارے میں تو حقوق انسانی کی اور سب لوگ بات نہیں کرتے تو آج یہ تحریک انصاف کے چند لوگ میں سر آپ کو روکتا ہی نہیں آپ میرے پروگرام کا باقی سارا حصہ مسنگ بندوں کے ایشیو پر بات کریے بلکہ اس پہ کنڈیم کریے میں آپ کو الاؤگ کر رہا ہوں آپ لوگ تو خود ہمت نہیں کرتے باقی کون کیا کرے گا دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آج ان کے جتنے بھی لائرز ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں ان باتوں کو بول رہے ہیں اور عدالت میں معاملہ زیر سمات بھی تو یہ بات کریں نا کہ کیوں نہیں کرتے اس وقت یہ سب کو جو کچھ ہوتا رہے جو ماضی میں ہوتا رہے کچھ لوگ جن کے اوپر سخت ہاتھ پڑھنا چاہیے جو میرا خیال ہے کہ اتنا سخت ہاتھ نہیں پڑھ رہا